پسینہ آئی جاتا ہے جب جم آئے تھوڑی کوشش کریں پسینہ آ جاتا ہے پسینہ آ گیا اس کا مطلب آپ کی فیٹ برن ہو رہی ہے آپ کو وزن کم ہو رہا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے بہت سارے لوگ جم آتے ہیں پسینہ لیتے ہیں وزن کم نہیں ہوتا سار اس کا مطلب ہے کہ گرمیوں میں ہر موٹا بندہ پتلا ہو جائے لیکن ہم تو سالوں سال موٹا رہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا جو انٹرنل ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری ہے جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ ٹیمپریچر آپ کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی اپنے ایکچول ٹیمپریچر سے جب اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر ایک توفان سا جاتا ہے فر ایک دنپل تو اس ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کی باڈی کوئلنگ افیکٹ کرتی ہے کوئلنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جسم کے اندر جتنا بھی پانی ہے سیلز کے اندر پانی اس کا جسم کی اوپر لانا شروع کر دیتی ہے تاکہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اتنا ہائے نہ ہو کہ آپ نے جسم میں موجود hormon ڈینیچر ہو جائیں تو یہ جو ہے کولنگ افیکٹ ہوتا ہے دراصل یہ آپ کی باڈی کی ندر موجود پانی ہی ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ ایکسرائز کریں یا آپ کو زیادہ سویٹنگ ہوگی تو آپ کا زیادہ فیٹ لوس ہوگا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں اس کو کہتے ہیں تھرمو تھرپی تھرمل تھرپی بھی تھرمل تھرپی یہ ہے کہ گرمیوں میں آپ اسی میں نہیں آپ درخت کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ 37 تیمبریچر میٹن کرنے کے لیے بہت ساری انرجی لگائے گا تاکہ آپ کو وہاں پہنچے یا آپ شدید سردی کے اندر ہیں بہت تیمبریچر بہت تھوڑا ہے آپ اپنی باڈی کو لاؤ کرتے ہیں ہیٹر کی بجائے آپ باڈی کو لاؤ کرتے ہیں کہ وہ اپنا تیمبریچر بڑھائے تو بہت ساری کیلریز لگتی ہیں یہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ آپ کی سراؤنڈنگ جو ہے نا اٹماسفیر کے ساتھ اپنا تیمبریچر میٹن کرنے کے لیے بہت ساری کیلریز لگتی ہیں لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہوتی کہ آپ کا وزن کم کر سکیں اگر آپ نے یہ پسینہ لا کے وزن کم کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بہت سارا طریقے کے ساتھ ورکاوٹ کرنا پڑے گا کوئی بھی ایسی ڈائیٹ ایک ڈائیٹ کریش ڈائیٹ فائٹ ڈائیٹ بالکل بیکار ہے جب تک آپ کو اپنی ایکچول بی ایم آر نہیں پتا ہوگی کہ میں جھے کتنی کیلریز کی ضرورت ہے میں نے کس چیز سے پوری کرنی ہے کس کس ٹائم میں نے میل کنزیوم کرنا ہے میرا میٹابولیزم کیا ہے جب تک آپ کو یہ ساری اپنی ہسٹری پتا نہیں ہوگی اور جب تک آپ اسے بھی ہیلتھ کنسلٹن کے ساتھ لنگ نہیں ہوگے تب تک آپ اپنا گول اچیوڈ نہیں کر سکتے کیلریز کو اڈاپٹ کریں کس چیز میں کتنی کیلریز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹھے بیٹھے دو بسکٹ کھا جاتے ہیں ڈیٹس تو ات سے دو سو کیلریز ہوتی ہیں جو کہ تقریباً دو روٹیوں کے اندر ہوتی ہیں تو یہ فرق ہے کیلریز کا تو آپ کو کیلریز کا آئیڈیا ہونا چاہیے اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ڈائیٹیشن نیوٹریشنس اور فٹنس ٹرینر ان تینوں لوگوں کی کنسلٹنسی لازمی حاصل کریں آپ کی جو گولز ہیں جو کہ تین مہینے میں آپ نے خود پورے کرنے وہ ڈیڑھ ماہ میں پورا ہو جائیں گے یعنی کہ ہاپ ہاپ ٹرین بھی ڈیفرنس ہو جاتا ہے اگر آپ رائٹ پرسن کے پاس چاہیں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اپنے پسینہ لے نیلا اس کے اپنے فوائد ہیں یہ جسم میں ڈیٹاکسیفکیشن بھی کرتا ہے بہت سارے وہ جو وہی والے جو ایسے ٹاکسنز ہیں جو آپ کی یورین کے ذریعے جسم میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی سسٹم رکھا ہے کہ وہ آپ کے جو سویٹ گلینڈز ہیں یہاں سے بھی باہر نکلتے ہیں پسینہ لینا ہے لیکن ٹارگٹ کے ساتھ خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں بہت بہت شکریہ